ایک اور کیٹ ناشک کمپنیاں فصلوں کے پیداوار بڑھنے کا دعویٰ کرتی ہیں تو وہیں دوسری اور کچھ نقلی کیٹ ناشک کے قارن کسانوں کو دہری مار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تازہ معاملہ سیہور جلے کے بدنی تحصیل سے سامنے آیا ہے یا اونچہ کھیڑا گاؤں کے کسان رادی شام دائمہ نے اپنی ڈیڑھ اکڑ زمین میں لگی فصل میں کیٹ ناشک کا اپیوگ کیا لیکن کیٹ ناشک کا اپیوگ کرنے کے بعد کسان کی پوری فصل ہی چوپٹ ہو گئی پیڑت کسان کا کہنا ہے کہ کرشی بیبھاگ نے سروے کر کے کیٹ ناشک کمپنی کے حق میں رپورٹ تیار کی ہے جس کے بعد پیڑت کسان نے کلیکٹر کے نام تحصیل دار کو گیاپن سوپ کر کمپنی سے موافضے کی مانگ کی ہے اتنا ہی نہیں کسان نے دوہ کمپنی اور کرشی بیبھاگ پر بھی ساٹھ گانٹ کاروپ لگایا ہے ادھر معاملے کے سامنے آنے کے بعد تحصیل دار ابشیق شرمہ نے کسان کو نیائے دلانے کا اشواسن دیا ہے دوہ کے کاراں نشٹ ہو گئی اس کے لیے جو بھی ساہتہ ہے وہ ہماری کی جائے یہ کہاں سے خریب ہی تھی یہ پایاں کی دکان سے خریدی تھی ساہو کرسی سیوہ کے اندر سے کس کام آتی ہے دوہ یہ انہوں نے بولیا تھا کہ ہماری فصل میں جو ہے کیڑے وغیرہ لگ رہے تھے اور اللیاں وغیرہ تو اس کے لیے لے کے آئے تھے ہم نے اس لوا کو تو اس کے لیے لائے لیکن اس سے تو ساری فصل ہماری نشٹی ہو گئی سوک گئی اچانک موچہ زہرہ کے کچھ کسان آئے ہیں تو خطرہ رہے ہیں کہ بہر سے دوہ انہوں نے خریدی تھی اس کے استعمال کرنے سے انکہ سردنیاں فصلے خراب ہیں کچھ بھی بہت کے ادکاریوں کوئے بولیں گے اور نیا چسیلہ دیشی کو بھی اس کے لیے لیے گا